ان لوگ نے ہمارا ملک گندہ کر دیا ہم یہ گندگی نہیں رکھنا چاہے چالیس چالیس کروڑ پیا دے رہے ہو تو آپ یہ چالیس چالیس کروڑ پیا کٹھا کر کے ملک کو بچالو وہ کہہ رہا ہے جو آئے ہے بیکاری کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے نہیں ہے تو زرداری سے لے کر پیسے زہر کھالے اپنی فیملی کو کھلا دیں ہماری وہ جان چھوڑے سلام علیکم علیکم السلام آج رات کے بارہ بجے آپ کو سڑکوں پر گلیوں میں کیوں آنا پڑا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان کے لیے ان لوگوں نے نکالنے کے لیے رات بارہ بجے عدالت کھولی تھی اب ہم اپنے انصاف کے لیے ان کے پاس اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی عدالت کھولی جائے اور جو سپیکر صاحب نے غلط بکواس کی اور بلط اور وہ ختم کیا جائے اور وہ اپنے یہ جو پروپرگنڈا انہوں نے آپس میں مل کر کیا اور پکا ہوا سپیکر رکھا سپیکر انٹر ظلم ہو رہا ہے پاکستان پہ تم رات کے بارہ بجے عدالت کھول چکی تھی اب عدالت کیوں نہیں کھل نہیں اب ہماری اپی عدالت صاحب عدالت کھول چیف جسٹس کو ایکشن آپ رات کے بائم پہ اس ٹائم پر دیکھیں ہم باپردہ لوگ ہیں باپردہ گھرانے سے ہمیں اس ٹائم پر یہاں پر آنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا ہم لوگ اس طرح کے لوگ مگر ہم اپنے بل کو بچانے کے لیے آئے ہیں یہ ستر سال سے یہ سب کچھ ہوتا آرار ہوتا آئے گا اگر ہم نہیں نکلے ہمیں تو احسان مانتے ہیں عمران خان کا جس نے ہمیں آویرنس دی جس نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ نکلو آپ کا حق ہے ہمیں تو آپ جا کر بتا چلا کہ ہم تو ساری زندگی ان کو ووٹ ڈالتے رہے اور یہ ہمارے ووٹ سے ایاشیاں کرتے ہیں باہر جاتے ہیں اپنے بچوں کو ایاشیاں کرواتے ہیں اور ہمارا حق یہ غریب کا سفید پوش بندہ مار دیا سفید پوش بندہ انہوں نے مار دیا وہ کسی کے آگے نہیں بات رہے اور کس کو رہے ہیں سفید پوش کوئی کھا رہے ہیں آپ پچاس میں ایک سوال کرتی ہوں ان سب سے کہ آپ چالیس چالیس کروڑ پیاں دے رہے ہو تو آپ یہ چالیس چالیس کروڑ پیاں کٹھا کر کے ملک کو بچا لو وہ کہہ رہے ہیں جو آئے ہیں بیکاری کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے نہیں ہے تو زرداری سے لے کر پیسے زہر کھا لیں اپنی فیملی کو کھلا دیں ہماری تو جان چھوڑے ہی کیوں نہیں ہماری جان چھوڑے اب بیٹے کو بٹھانے کے لیے اب اتنے لوگ خرید رہے کہ ہمیں نہیں بتا چل رہا عوام کو کہ مقار بیمان ایار ایاش لوگ ہمارے سر پر بیٹھ گئے ہیں ہمارے ملک کی سلامتی کس طرح ہو سکتی ہے ایک کترہ پانی میں ڈل جائے نا گندہ تو بس پورا پانی گندہ ہو جاتا ہے ان لوگ نے ہمارا ملک گندہ کر دیا ہم یہ گندگی نہیں رکھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ گندگی نہیں چاہئے ہمارے ملک کو ان سے میں کہتے ہوں امران خان آئے اللہ کرے آئے امران خان چائنہ کی طرح ان کو سب کو شپ میں بٹھا کے غرق کر دیں کہ بس چائنہ کی طرح ان کو سب کو بٹھا کے غرق کر دیں جو غددار اس ملک کا جو میں کہتے ہوں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا سب کو پانسی لگا دے ایک دفعہ گندگی ختم کر دے جیسے ہم گھر کو کلین کر دیں نے یا ملک کے اداروں نے یہ کیا تو ان پر تو بڑے سنگین قسم کے الزام بھی لگ جائیں گے پھر ہم مر گئے ہم نہیں نکلیں گے ہم جب بھی نکلیں گے ہم نے اب اپنے ملک کو ایک سطح پر دیکھنا ہے جیسے دوسرے ملکوں کی رات گئے رات کے بڑاپ سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے یہ رات گئے گھر سے کیوں نکلنا پڑا یہ کیا کہتے ہیں ہم انہی کا جذبہ جانتے ہیں انہی سے جی سامنے بھائی میرا تعلق سندھ سے ہے ظلہ لارکانے کے علاقے شداز کرسے کی رہنے والی ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی انہوں نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا ہوا ہے یہ قرآن پہ حلب اٹھا کے ایک ایک شناختی کارٹ پہ یعنی کہ ایک ایک عورت کے سو سو وانٹ الواتے ہیں عمران خان ایک سچا لیڈر ہے اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں اس لئے ہم اپنے بچوں کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ رات کو نکلے ہیں یہ جو نون لیک والے ہیں یہ پورے بائیمان ان کو لانت پڑے گی خدا کی بھی اور نبی کی بھی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہم تری کے انصاف کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی زندہ بار